السلام علیکم آپ سب ہی کو سائمہ باجی کے کھانے میں خوش آمدید آج میں جو ریسپی لائیں ہوں نا آپ کے نئے وہ ہیں کیلے کی کیلے سے ہم دو چیزیں ایسی بنائیں گے جو آپ کے بچپن کے یاد آ جائے گے آپ کو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں دو عدد ہم کیلے لیں گے اس کو ہم چھیل لیں گے نا اس طریقے سے اگر آپ کے پاس اوور نائٹ بھی کیلے ہوں تو وہ بھی چلیں گے نا جیسے دو دن پرانے بھی چل جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے کے لو کو چھیلیں گے یہ دیکھیں پھر اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا یہ والا part ہم نکال دیں گے اور پھر اس کے ہم موٹے موٹے سے پیچیز کریں گے زیادہ باریک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو گرن کرنا ہے اس طرح سے کر کے پھر جو باقی کی چیزیں میں آپ کو پسکتا ہوں اب دیکھیں جو ہم نے بنانا کاٹی تھے نا ہم اس کے ٹالیں گے ایک بول لیں گے اس کو ہم ڈالیں گے ایسے کر کے اور میں نے اس میں تین چائر الائچی ٹوڑکے دانیں ڈالیں ٹھیک ہے چھلکا نہیں ڈالیں ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ میدہ ٹھیک ہے اور ون فور کپ ہم ڈالیں گے چینی پسی بھی نہیں ہے یہ نورمل چینی ہے اور اس میں جائے گا ہاف کپ دودھ کا یہ روم ٹیپریچر کا دودھ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیٹر کو پیس لیا ہے یہ اس طرح سے آپ کا بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے آپ کا گارہ ہے تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں تھوڑا سا ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس طرح سے اس کا ہونا چاہیے بیٹر نا کیونکہ مجھے تھوڑا سا گارہ لگ رہا تھا پیس نہیں رہا تھا نا تو میں نے اس میں تین سے چار چمچھے کھانے کے میں نے اس میں دودھ ڈالا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو بھی لگے کہ گارہ ہے تو اس میں ہم دودھ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ساڑا ڈھکا لیا میں نے اب ہم اس میں کیا کریں گے تھوڑے سے یہ میں پاس کشمشتی یہ میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس پیساوہ ناریل ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جوسرے یہ یہ پیسٹے بدا میں تھوڑے سے وہ میں نے کوٹ کے ڈال دیئے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے پینچ پینچ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈر ڈالا ہے بیکنگ پوڈر بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں نے یہاں بیکنگ سوڈر ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیٹر کو رکھے ہوئے 10 منٹ ہو گئے اس کی دیکھیں اتنے ٹھیکنس ہونے چاہیے اور اب میں آپ کو اس کو دو ریسیپی میں نے بولا تھا بناوں گی ایک نون فرائیڈ اور ایک فرائیڈ والی ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے نون فرائیڈ والی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں ایک فرائیڈ میں نون سٹک فرائیڈ ہوں مرے پاک اور اس میں نے ہلو کا سس کو گریز کر لیا آپ اس کو بٹر بھی لگا سکتے ہیں اویل بھی اور گھی بھی میں پاس دیسی گھی تھا تو میں نے وہ لگا لیا آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں پھر ہم اس کو اس میں ہی والا بیٹر ڈالیں گے اس میں پہلاؤں گے اور اس کو ایسے پھیلا لیں گے جیسے ہم پینکیک بناتے ہیں اس طریقے سے اور اس کو دھیمی آج بھی ہی کریں گے اس کو دیکھیں اس طرح سے پھیلا لیا دیکھیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کا بیٹر ہے پتلا ہو گیا تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر لگے کہ پتلا ہوگی تو سوری اس میں آپ میدہ ملا سکتے ہیں اپنا دودھ ڈال سکتے ہیں یہ ہلکی آج پہ سک رہا ہے پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے میرے دیکھیں اس میں بہت ہی اچھا سا کلر آ گیا تھا تو میں نے اس کو ٹرن کر دیا ہے اب ہم اس سائٹ سے بھی دیکھیں گے کہ اچھا سا کلر آئے گا تو پھر ہم اس کو تار لیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا کیونکہ یہ بہت دھیمی آج پہ بند گیا ہے اس وجہ سے دیکھیں کتنا بڑیا سا ہمارا زبردست سا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی یہ اچھا سا کلر آ گیا اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں پھر ہم فرائے والے کرتے ہیں یہ نون فرائے تھے اب ہم فرائے والے کریں گے دیکھیں دیکھیں ایک میں نے کڑھائی میں گھی ڈالا ہے آپ اویل بھی ڈال سکتے ہیں ایسے میں تو طریقہ میں رہے گے گرم ہو آئے گی اتنا ہیٹ میرے ہاتھ پہ لگی تو سمجھ لوگ کہ یہ گرم ہوگی ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے گلگلوں کی طرح جیسے ہوتا ہے ہمارے گھر میں کیا ہوتا تھا مہمان آجاتا تھا اچانک سے میٹھا کھانے کو جل چاہتا تھا ہماری اممہ یہ بنا دیتے تھے اور ہم بڑے مزے سے اپنے بچپن میں اور بڑے ہوکے بھی ہم نے ماشاء اللہ کھائے ہیں ہم اپنی اممہ کے ہاتھ کے ان کو دیکھتے تھے اور پھر بنا دیتے میں ہم نے بھی شروع کر دیا بنانا اپنے بچوں کو دینا میں نے شروع کر دیا اس طرح سے میرے بچے آرام سے کھا لیتے ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں دودھ بھی ہیں انڈا بھی ہیں اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی ہم چمت بلکل بھی نہیں چلائیں گے یہ کہیں کتنے زبدستہ کلار آگیا گلگلے لگ رہے ہیں گلگلے گلگلے لگ رہے ہیں گلگلوں ہم نے اس کو شیپ دیا ہے اور یہ ہم نے پینکیک کا اس کو شیپ دیا ہے یہ پینکیک نہیں ہے کیلے سے بنایا تھا نا ہم نے پتایا تھا آپ کو اس میں آپ ہنی بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کے پاس گھر میں ہوں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں چوکلیٹ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس کنڈیسمنٹ رکھا تھا میں نے وہ ڈال دیا ہے اور نرس ہیں میرے پاس وہ میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور یہ چاندی کا ورک ہے یہ ہم لگا دیں گے خوبصورتی کیلئی یہ دیکھیں کتنے زبدستہ لگ رہا ہے نا اور یہ جو ہے ہمارے گلگلے اچھے زبدستہ اس میں ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے پی سی وی چینی میں ڈس کروں گی بس اچھا سا ایک کلر آج جائے گا یہ دیکھیں کتنے زبدست سے ہمارے یہ تیار ہیں اگر آپ لوگوں کے میری ویسیپی اچھی لگی تو پلیس لائک کریں سسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ سپس اچھے خیلی سپس اچھے سپس اپنی دوسرگ یاد رکھیں اپنی دوسرگ نیکنے pas موسیقی ل莹ید دوسرگ موسیقی موسیقی موسیقی